ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور عبادت رمضان میں اس وقت ہم اسپیشل ٹرانسپیشن کر رہے ہیں وینس ایج ڈی ٹی وی پر ماشاءاللہ پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے اور تمام امت مسلمہ کو ایک بار پھر کہتی ہوں تہ دل سے آپ سب کو رمضان المبارک بات پیش کرتے ہیں اپنے پوری ٹیم کی جانب سے اور بقاعدہ جیسے ہم نے اپنے تلاوت سے اور میں نے اپنے انٹرو سے آپ سے گفتگو کی اور آغاز کیا تو آج ہم گفتگو کریں گے مختلف ایسے موضوع پر جو شاید ہم کو کچھ باتیں رمضان سے متعلق نہیں اتنی آگئی یا ہمارے آنے والے نوجوان یا بچوں کو شاید اتنی نہیں معلومات اور جس طرح ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ شب برات کو کچھ لوگ پٹاک خونک پر بچے ٹائمز آئیں کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو ہم سوچیں کہ ہم سب مسلمانیں تو پھر کیوں ایسا ہے اسی طرح روزے میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بچے کوہتائی میں کر جاتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی بچے کو دیکھتے ہیں وہ سب کے سامنے کھا رہا ہوتا ہے اور کچھ تھوڑا مچور لوگ بھی ایسے کرتے ہیں تو روزے کی فضیلت ہی بات کریں گے اور اس کا تقدس پامال نہ ہو اس کی بات کریں گے اور کون کون سے ہمارے جسم کے حصہ ہے سب سے پہلے جب میں بات دل میں آتا تو کہتی ہوں نفس پر قابو ہونا ضروری ہے اور یہی ہمیں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے پھر بھی کہتے ہیں شیطان جو ہے ہمارے اندر کیوں ہے یا ہم پھر یہ کہتا ہے یا کہاں سے کرتے ہیں تو یہ بہت سارے سوالات میرے پاس ہیں تو آپ ہمیں لائب کال کر سکتے ہیں آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اور کون سی ایسی فضیلت ہے جس سے ابھی بھی ہم محروم ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے علماء آپ کو آپ کو بتائیں گے تو میں سب سے پہلے ملواتی ہوں شیخ سرفراز قاسمی صاحب سے اسلام علیکم وحالیکم کیسے ہیں سوالات اور آپ سے گفتگو جاری رہ گی اور ایک ماشاءاللہ ادھر بھی ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے اور ان سے ملواتی ہوں یہاں پر موجود ہے بلال اسلامی بلال صاحب ہیں جو ہے اسلامی سکولر ہیں اسلام علیکم بلال محارک السلام کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ پرونک ہو گئی میری رمضان اور اللہ پاک ہم سب کی عبادتیں قبول کریں اور آپ نے تو ماشاءاللہ حافظ قرآن علی کو تو جانتے ہیں انہوں نے بھی تلاوت سے ہمارے عبادت رمضان کا آغاز کیا ہے اسلام علیکم علی کیسے ہو بہت خوبصورت انداز میں سن رہی تھی اور اس کا ترجمہ بھی سن رہی تھی بہت اچھا لگا اچھا جی میں اس حفاظ آپ سے پوچھوں گی رمضان کی فضیلت ہر کوئی کہتا ہے افکورس ڈیفرنڈ پروگرامز میں بھی بات کی جاتی ہے تو ہم اپنے تائیں کیسے سوچیں کہ رمضان کی فضیلت ہمارے لئے کتنی بہتر ہے نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک یقینا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے توفہ ہے اس میں اگر مسلمان ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ستر فرائض کے برابر ثواب اتا فرماتا ہے اور اگر کوئی شخص ایک نفل پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے فرض کے برابر ثواب اتا فرماتا ہے تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے برکت ہے کہ عمل ہم قلیل کرتے ہیں چھوٹا سا کرتے ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں لیکن ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے وہ سارا رمضان جب ایک رمضان آتا ہے پھر دوسرا رمضان آتا ہے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے ایک سال کا تو فرمایا کہ سارا سال جنت سجائی جاتی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت میں پتوں کے نیچے ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا ہوروں پر جب آتی ہے تو ہوریں اللہ رب العالمین سے ارض کرتی ہیں کہ مالک تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لئے شوہر بنا ان کو اور ان کے لئے ہماری آنکھیں تھنڈی فرما اور ہمارے لئے ان سے ان کی آنکھیں تھنڈی فرما تو یہ رمضان مہینہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے امت کے لئے ایک پیکج قرار دے دیا ہے کہ آپ عمل قلیل کریں کام تھوڑا سا کریں لیکن عجر آپ کو زیادہ آتا دیا جائے گا بے شک بے شک اچھا جی بلال سکولر بھی ہیں افکورس تو ہم ان سے پوچھتے ہیں بڑے ینگ سے تو رمضان کی فضیلت ہم بچوں کے لئے کیا سوچتے ہیں کہ ہم آنے والے جو نسلیں ان کو ہم روزہ رکھوا ہیں بسم اللہ امان الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لیکا واصحابکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک عن ابی حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلہ الشیاطین حضرت ابو حرارہ سے ربایت وہ فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم امام الانبیاء سرکار دوالم صلی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ رب العزت جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور دیکھئیے رمضان المبارک اتنا باعظمت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے لیے گیارہ مہینے انتظار کیا جاتا ہے اور اس مہینے کے لیے جنت کو گیارہ مہینے تک ساجایا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے کی ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے تو وہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر فرائز کے برابر مطلب کہ ایسا مہینہ ہمارے پاس آ چکا ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی گناہگار اگر گناہگار رہنا بھی چاہے تو گناہگار رہ نہیں سکتا کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہی اتنا وسیع ہے کہ ہر انسان کو اللہ پاک پکارتا ہے کہ میرے بندے تو میرے جانبہ میں تیرے سارے گناہوں کو معافت ہوں گا تو ہمیں ہم سب کو اس رمضان المبارک میں اللہ پاک کو راضی کرنا چاہیے دروش رعیف کی کسرت کرنی چاہیے قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے اور تراویہ ادا کرنی چاہیے یہ مہینے ہمیں بار بار نہیں میسر ہوتے اور یہ رحمت کی گھڑیاں بار بار میسر نہیں ہوتی اللہ رب العزت کی رحمت میں یوں کہوں گا کہ سیل لگی ہوئی ہے جب سیل لگتی ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اور وہاں پر ایسا ہوتا ہے لوٹ لو اور ایک ہوتی ہے گڑینٹ سیل کوئی لے سکتا ہے کوئی نہیں لے سکتا لیکن یہ رحمت ایسی ہے کہ کوئی اس رحمت سے بچنا بھی چاہے تو پھر بھی اس رحمت سے بچ نہیں سکتا کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت اس مہینے اتنا وسیع ہے کیا بات ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم اس ماہ نے مجھ پر کیا اللہ پاک کی رحمت ہے اور ابھی ریسنٹلی میرا بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور چھوٹ لگی تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے بہت بڑی تکلیف سے بچا لیا اور میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ اس رمضان میں پھر زندگی کا پھر مزہ لے رہی ہوں اور سب کے درمیان ہوں تو میرا رب جسے چاہے تھوڑا عزمالے جسے چاہے بہت عزمالے اور جسے بہت عزماتا ہے یہ یاد رکھنا اسے بہت پیار کرتا ہے لیکن ہم ہمیشہ ایک چیز کو ناشکری ملیتے ہیں جب بھی تکلیف ہوتی تو کہتے ہیں اے رب تجھے میں ہی نظر آتے ہوں تو میرا رب کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا تو جن کو اللہ پاک کچھ زیادہ تکلیف دے دے بیماری جسے کہتے ہیں تو اسے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اس بیماری کو ہم اپنا یہ سمجھیں کہ ہم پر عذاب ہے ایسا کچھ نہیں ہے اپنے دل کو تسلی رکھیں اور اس بابرکت مہینے میں جب آپ دوسروں کیلئے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو میرا رب ان دعاوں کے صدقے میں آپ کو نوازتا ہے میں اکاس میں سب سے سوال کروں گی سر یہ بتائیں روزہ افکورس ہر کوئی رکھتا ہے اور کچھ لوگ روزے کی فضیلت کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے جیسے میرے پیارے بھائی بلال نے بہت پیارے انداز میں بتایا کہ سیل ہے سمجھ لوگ اب اس کے اندر رحمت بھی ہے برکت بھی ہے مغفرت بھی ہے نوافل کا لوگ بہت زیادہ عبادت میں جاتے ہیں اور عبادت زیادہ کرتے ہیں قرآن کی تلاوت بہت کرتے ہیں اچھا جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہوگا وہ کیا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں رمضان المبارک یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اس میں ایک خاص عبادت ہے وہ خاص عبادت کا نام روزہ ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر دو سورة البقرہ آیت نمبر ون ایٹی تھری پر ارشاد ہوا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح جسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یہ صرف ہم پر فرض نہیں کیے یعنی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض نہیں کیے بلکہ اس سے پہلے جو امت آتی رہی ان پر بھی یہ خاص عبادت فرض تھی راگے اسی آیت میں اس روزے کا مقصد ہمیں بتا دیا فرمایا کہ تم روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگ جاؤ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے اور اکیلے کمرے میں ہوتا ہے نہ وہاں دوسرا کوئی شخص ہوتا ہے نہ اسی سی ٹی وی کیمرہ وغیرہ لگی ہوتی ہے اکیلہ تنہا ہوتا ہے اگر اس کے سامنے تھنڈے پانی کا گلاس بھی رکھ دیا جائے تو وہ نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خوف رکھتا ہے ڈرتا ہے اسے معلوم ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس آیت میں فرمایا کہ لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی ہو جاؤ پریزگار ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ تو یہ شخص کے اندر ایک ڈر اللہ رب العالمین کا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ساتھ ہوتا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کھانا پینے کو ترک کر دیتا ہے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ان کے لئے اللہ رب العالمین ایک انام مقرر کرتا ہے وہ انام کیا ہے وہ جنت ہے اللہ رب العالمین یقیناً روزے دار کو جب وہ اس دنیا سے جائے گا اور محشر کا عالم ہوگا سب کو قیامت میں کٹھا ہونا ہے محشر میں ہونا ہے حساب کتاب ہونا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ اپنے عامال کے حساب دے رہے ہوں گے لائن لگی ہوگی بڑی بھیڑ ہوگی لوگ کسرت سے ہوں گے وہ اپنے عامال کا حساب دے رہے ہوں گے لیکن ایک ایسی جماعت ہوگی جو اللہ کی رحمتیں کھا رہی ہوگی نعمتیں کھا رہی ہوگی تو صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے جو ادھر تو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا سارے اپنے حساب کتاب میں گبرائے ہوئے ہوں گے کہ مجھے حساب دینا ہے لیکن ایک جماعت بہت مطمئن ہوگی اور نعمتیں کھا رہی ہوگی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ روزہ دار ہوں گے جو دنیا میں اللہ رب العالمی کی روزہ رکھتے ہیں وہ دیگر لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے لیکن وہ لوگ اللہ رب العالمی کی نعمتیں کھا رہے ہوگی تو یقینا یہ انعام ہے کہ وہ محشر کا دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی گبرہت میں ہوگا لیکن ایسی جماعت پر سکون ہو کر اللہ رب العالمی کی نعمتیں کھا رہے ہوگی وہ روزہ دار ہوگی اچھا روزہ دار ہوگا اور ایک اور بات بتاؤں میں انہی لوگوں کی یہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہ جب روزہ کھولنے کے لیے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اتنی طلب ہوتی ہے پانی کی اتنی طلب ہوتی ہے پانی کی کہ میں بتا نہیں سکتا حقیقت میں بتاؤں جیسے جسے روزے گزرتے چلے جاتے ہیں ہم دسترخان پر جب بیٹھتے ہیں تو وہ بہت طلب ہوتا ہے وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور میرا رب کہتا ہے جب تیری نعمتیں لگ جاتی ہیں تو مجھ سے اس وقت مانگ اور اس وقت اتنی جلدی دعا کو بول ہوتی ہے صرف آپ کی چاہ ہونی چاہیے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بالکل افطار کے وقت جو ہے وہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی اور یہی افطار کا وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے کہ جب ہم دسترخان پر بیٹھے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے تاہم رکھے ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے حضور میں ہاتھ بلند کرتا ہے دعا کے لئے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ افطار کے وقت ہر روز رمضان میں اللہ رب العالمین ستر ہزار گناہگار ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہوتی ہے جہنم سے نکال کر جنت میں انہیں داخل فرماتا ہے تو یہ انام اکرام جو روزہ افطار کرنے وقت اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے گناہگار امت کو دیتا ہے یقیناً قیامت کے دن تو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں انامات سے سرفراز فرماتا ہے بے شک آمین سم آمین علی میں آپ سے درخواست کروں گی ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں عزت کریں عدب سے درو شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ صلی اللہ نبی نام صلی اللہ محمد سلی اللہ شفیئنا سلی اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد سکل لفہ ہے ہم سے اگر ہم ہی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خد نی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں ترہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری میں ہے فلم جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے ذاہِ خدا کے لئے داستان سفر مجھ کو مجھ کو یومت سنا اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یومت سنا بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے موہوں تات آنسو چھلک جائے گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤ تھک جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور اگر تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان مبارک کو اور اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں عبادت رمضان اور میں اپنے تمام ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ان کا میں بہت شکریہ دہ کرتی ہوں اور اس وقت ایک اسپیشل بات کرنا چاہوں گی اور ان کا ویڈیو پیکیج بھی آپ دیکھئے گا کہ نوجوانوں کے لیے کوئی بھی اچھا سوچتا ہے بینگا پاکستانی پراؤڈ ٹو پاکستان تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ لوگ میرے لیے فقر پاکستان ہیں جو لوگ ہمارے نوجوان نسلوں کے لیے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہی قدم اٹھایا ہے کمانڈر سی ٹی کی جانب سے جنہوں نے نوجوانوں کو موقع دیا ہے وہ آگے آئیں اور آگے بڑھ کر کیا بنے ٹوینٹی فورٹی ویجن ٹوینٹی فورٹی کا حصہ تو آپ لوگ ضرور جتنے بھی جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حصہ بنے ویجن ٹوینٹی فورٹی کا کمانڈر سی ٹی ابھی آپ ان کا سپیشنل پیکج دیکھیں میں لگتی ہوں چھوٹی چھوٹی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادتیں رمضان کے ساتھ موسیقی موسیقی